لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورجی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افلیئیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ غریب عوام کو نیتاؤں نے تو خوب لوٹا لیکن نیتاؤں کے بعد پیٹرول پمپ کے اونرز بھی کہاں خاموش بیٹنے والے تھے موقع ملا تو عوام کو لوٹنے لگے جہاں دوستو خبر راجندنگر پیس حدود کے پلن نمبر تین سو تیرہ کے پاس سے جہاں پر جی وائی ایس رڈی فیلنگ سٹیشن کے اونر کی چوری کا سامنے آیا فوٹیج ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی چوری کی جا رہی تھی جس کے بعد آفیشلز نے یہاں پر ریڈ ماری عوام بارہاں اس پیٹرول پمپ کو لے کر شکایت درج کروا رہی تھی کہ یہاں پر بہت بڑی دھاندلی ہو رہی ہے لیکن پولیس اور اہددار کافی وقت کے بعد ہوش میں آئے اور انڈین آئل کمپنی سے وابستگی رکھنے والے اس پیٹرول پمپ پر ریڈ ماری اور ان کی چوری کو منظر عام پر لائیا بتایا جاتا ہے کہ کچھ چپ کے ذریعے یہاں پر پیٹرول کی چوری کی جا رہی تھی جب سے ہندوستان میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ویسے بھی عام عوام کا جینا محال ہو گیا ہے لوگوں کے پاس کام نہیں گاڑیوں میں پیٹرول دلوانے کے لئے پیسے نہیں اور پیٹرول اتنا مہنگا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی چوری ایسے میں غریب عوام کرے تو کیا کرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک چپ کے ذریعے آپ کے پیٹرول کی چوری کی جا رہی تھی جانکاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس سے ایک لٹر پیٹرول دلواتے ہیں تو اس میں تقریباً یہ پچاس ایمل کی چوری کرتے ہیں یعنی کہ ایک لٹر میں پچاس ایمل تو پانچ لٹر میں آدھے لٹر کی چوری کی جاتی ہے ایسے چوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے پولیس کو اور قانون میں ایسے لوگوں کے لئے کیسی سزا ہونی چاہیے اپنی رائے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور ہمیں بتائیں بیرو ریپورٹ بیرو ریپورٹ بیرو ریپورٹ کچھ ہی ہے بیرو ایسے چاہاں بیرو ریپورٹ outlines quant کو میٹھ میں بیرو موسیقی